بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کن دوستو میں ہوں ایمر میں حاضر ہوں ایک اور زبادہ سس ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں دوستو آج کی ہماری کلاس نمبر 11 ہے اور آج میں آپ کو پچھلی کلاس سے لریٹیڈ پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹائپ ٹور کے بارے میں آج میں آپ کو ٹائپو گرافی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے جو دوست میرے ابھی تک چینل پر نئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سبسکرائب کے بٹن کو جو ہے وہ کلک کر لیں اور ساتھ ہی یہ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ کو ہارانے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن جو ہے میرا وہ مل سکے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تمام قسم کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوٹ کی ہوئی ہے آپ کو کسی بھی قسم کی جو بھی ویڈیو چاہیے وہ آپ میرے چینل سے حاصل کر سکتے ہیں تو چلیئے دوستو اب اپنے جو ہے ٹوپک اس کی ضرور چلتے ہیں سب سے پہلے کچھ چیز میں آپ کو بتانا جاتا ہوں میں نے یہ آپ کو کچھ فاؤنٹ کے بارے میں بتانا جاتا ہوں کہ ٹائپوگرافی میں فاؤنٹ کس قسم کی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ کچھ فاؤنٹ ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو یہ آپ کو کونے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں فاؤنٹ سیریف ان فاؤنٹ کا نام ہوتا ہے سیریف جیسے جن کے یہ ڈیزائن سے آپ کو کونے بنے ہوئے نظر آئیں گے ان سے وہ سارے سیریف ہوں گے اس میں سیریف میں کھا جو جو نورمل فاؤنٹ وہ زیادہ تار ٹائم نورمن اور گیرہ مونڈ بغیرہ اس قسم کے جو فاؤنٹ ہیں وہ زیادہ کومن ہیں اور یوز ہوتے ہیں زیادہ نیوز پیپر میں میکسین میں جہاں پہ ٹیکس بہت زیادہ ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ان فاؤنٹوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ فاؤنٹ جو ہیں وہ کلیرل ہی نظر آتے ہیں کہ یہ لکھیا کیا ہوا ہے یہ لفظ جو ہم نے یوز کیا ہوا ہے یہ کافی ساری لائنیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ازیزی لی ہر کوئی اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے اور یہ آپ دیکھیں میں ویب سائٹ سے اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دہا فاؤنٹ کو ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ ازیلی جہاں سے فری میں جو بھی فاؤنٹ آپ کو اچھا لکھے وہ جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ تو ہوگی ہماری پہلی فیملی جس کا دھامسہ سیریز اب اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ سین سیری سین سیریز کا مطلب یہ ہے کہ سین کا مطلب ہوتا ہے ایک فرنس لفظ ہے جنہی کہ without سیریز جنہی کہ اس کے نوک نہ نکلے ہو سائڈے نہ نکلی ہو ان کو کہتے ہیں سین سیریز امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی سین سیریز میں اور سیریز میں فرق آپ کو پتا چل گیا ہے سین سیریز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر فاؤنٹ جو ہے وہ بلکل سیدھا سیدھا ہے اس کے کوئی design سے یا نیچے سے کوئی وہ بنا نہیں ہوا لمبا سے کوئی چیز باہت نہیں نکلی ہوئی اور جیسے aerial بغیرہ یہ فاؤنٹ ہیں یہ سارے سین سیریز ہیں یہ دیکھیں یہ سارے ویب سائٹ میں اس لیے ہی آپ کے لیے کھولی ہوئی ہے کہ آپ یہاں سے ایزلی اپنے مزی کا فاؤنٹ جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کے بعد دوستو ایک فاؤنٹ آتا ہے تیسرے نمبر پہ ہوتے ہیں scripts script فاؤنٹ میں calligraphy, handwriting, script, brush وغیرہ یہ سارے فاؤنٹ جو ہیں وہ اس میں use ہوتے ہیں اور میں آپ کو ادھر سے کوئی handwriting فاؤنٹ سے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس قسم کے جو فاؤنٹ ہوتے ہیں جیسے لگے کہ ہم ہاتھ سے لکھ رہے ہیں ان کا نام ہوتا ہے script script فاؤنٹ ہمارے سارے یہ دیکھیں handwriting type جو فاؤنٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے کام آتے ہیں script میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ پتہ چل گئی ہوگی تھوڑا سا کچھ میں آپ کو illustrator میں جا کے اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں یہاں سے type tool لے لیتا ہوں اور آپ نے ان چیزوں کو خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کوئی بھی page design کرتے ہوئے میں فل کریں یہاں پہ text لے لیتا ہوں اور آپ کوئی magazine بنا رہے ہیں اکھبار بنا رہے ہیں تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک box جو ہے وہ رکھا ہو left align اور دوسرا box رکھا ہو right align اس کے بعد آپ نے تیسرا box رکھا ہو text کا center align یہ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا آپ نے کوشی کرنی ہے اگر آپ نے left align جو text لگایا پہلا box تو دوسرے box بھی سارے جو ہیں وہ same ہی چلیں اور left align ہی ہو اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کا design بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور کوئی بھی اس کو approved نہیں کرے گا سارے دیکھنے والے کو وہ بہت عجیب سا محسوس ہوگا تو اس لیے ان باتوں کو بہت خاص طور پر جو ہے وہ دیان رکھنا ہوتا ہے آپ نے یہ ہمارا جو فاؤنٹ ہے اس کے یہاں سے اپنی marion pro اپنا ایک فاؤنٹ ہے جب Adobe کوئی بھی انسٹال ہو جاتا ہے یہ بھی بہت خوبصورت فاؤنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینسیری فاؤنٹ ہے اور ٹیکس کے لئے بھی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ہیڈلین کے بھی بھی اب مسال کے تو اب آپ کو ہی ہیڈلین لگانا چاہتے ہیں میں یہاں پہ ہیڈنگ لگ دیتا ہوں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیڈنگ بھی اسی سائز میں ہو جو ہمارا ٹیکس ہو تو لہٰذا آپ نے یہاں سے اس کا جو سائز ہے اس کو بڑا کر دینا ہے وہ آپ نے اپنے مطابق ہیڈنگ کا دیکھنا ہے جی کہ آپ نے کس سائز میں ہیڈنگ لگانی ہے اور کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ اگر ٹیکس جو ہمارا پلین ہے اور یہ ہوتا بھی ہمیشہ پلین ہے صرف جو ہیڈلین بیچ میں بولڈ سٹریپ ہوتے ہیں ان کو بولڈ کیا جاتا ہے اور ٹیکس جو ہوتا ہے اس کو آپ نے نوربل ہی لگنا ہوتا ہے وہ بولڈ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ٹیکس ہے بھی جو ریک ہوتا ہے لیکن ہیڈلینگ جو ہے وہ ایک مین ہیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ جس سے آپ کا جو ریڈنگ ہے جو ریڈر ہے وہ ایزی لی اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ہیڈنگ لگ ہی ہوئی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو اس لیے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس کو بولڈ رکھیں یہاں سے بولڈ کریں تاکہ ہیڈنگ اور ٹیکس جو ہے وہ آپس میں ڈیفرنٹ نظر آئے ان کی ساری جو چیزیں وہ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے اسی طرح اگر آپ اس کو چھوٹی سب ہیڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو فونٹ ہوگا وہ آپ ہمیشہ چھوٹا رکھیں گے ہیڈنگ سے سب فونٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہیڈنگ سے چھوٹا ہوگا اس کے بعد ٹیکس جو ہوگا آپ کا وہ سب سے چھوٹا ہوگا یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں ان کو جو ہے وہ بیٹھا لینا ہے اچھی طرح یاد رکھنی ہے کیونکہ آپ کسی بھی جگہ جب جوب کے لیے چاہیں گے یا کوئی بھی کسی کے لیے ڈیزائن کریں گے آپ کو یہ ساری چیزیں جونسی ہیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے آپ کو ڈیزائنگ کے بارے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے کس طرح ٹپنے جو ہیڈنگ ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یقین کریں کوئی بھی ڈیزائن کرنے سے نہیں رو سکتا آپ بہت ہی اچھے ڈیزائنر بن سکتے ہیں بہت ہی اچھے لی آؤٹ کر سکتے ہیں تو دوستوں امیر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں میری جو بتائی ہوئی ہیں یہ پسند آ رہی ہوں گی اور پتہ بھی چاہ رہا ہوگا کہ میں آپ کو ایزی لی ہاتھ طریقہ بتا رہا ہوں اور چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں میں کوئی بڑے لیکچر نہیں بنا رہا ہے اس لیے کہ تاکہ آپ بہت نہ ہو جائیں میں ہری کوشش ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹا لیکچر بنا کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ آپ جلد سے جلدی ان صورت فیلز میں جو ہے وہ اپنا ہاتھ سیدہ کر سکیں تو دوستوں پھر میں آپ سے کہوں گا اپنے میرے چینل کو جو ہے وہ سسکرائب ضرور کرنا ہے اور میری ویڈیو کو موسیقا